موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا مذبان مفتی حارون ندوی ہاں یہ ڈالتے ہیں ملک کی بہت ہی خاص بڑی اہم خبر پر نظر جی ہاں ناظرین اکتیس جنوری کو دن بھر دار السرور برعان پور میں آل انڈیا مسلم پرسلا بورٹ کے سیکریٹری عالمی شہرت کے حامل دینی علمی ملی رہنما حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی کی مختلف مجلسیں شہر میں ہوئی ذکر و سلوک سے لے کر ملک کے موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے مفتی عمرین رحمانی نے بہت پیارے انداز میں امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی دارلم شیخ علی متقی میں تحجد کے وقت بھی ذکر و سلوک اور دعا کی مجلس ہوئی اشراح کے بعد درود شریف کے مجلس ہوئی اور پھر علماء و عیمہ کرام میں بھی بہت فکر انگیز بات دارلم شیخ علی متقی کی مسجد میں بعد نماز مغرب بھی ہوئی تحفظ شریعت پر بھی پر مغز رہنمائی حضرت نے فرمائی بعد نماز اثر دارلم شیخ علی متقی کے ہی ڈائننگ ہال میں وکالہ سے ایڈوکیر سے بہت پیارے انداز میں ملک کے موجودہ حالات پر بات کی مسلم پرسنللہ کیا ہے وہ سمجھایا اور وکالہ سے گزارش کی اپیل کی کہ بہت ہی بہتر انداز میں پرسنللہ کو سمجھا جائے اور امت کی رہنمائی بھی کی جائے وکیروں کی مجلس میں حضرت مولانا عمرین بابری مسجد کے مقدمے پر بھی بات کی اور بتایا کہ یہ ملکیت کا مقدمہ ہے حق ملکیت کا مقدمہ ہے آستہ کا نہیں پھر بعد نماز اشاء شہر برانپور کی بڑی مسجد مسجد نواب عبد الرحیم میں بھی حضرت مفتی عمرین رحمانی صاحب نے ملک کے بگڑتے حالات ہماری ذمہ داریاں ہماری کوششیں اور ہمارا رفض سے تعلق ذکر و سلوک کی اہمیت رفض سے رشتہ کیسے جڑا جائیں اسلاف کے اقوال و واقعہ سے بھرپور پرمغز نصیحت فرمائیں اس موقع پر حضرت مولانا مفتی رحمت اللہ صاحب قاسمی مولانا حاشم صاحب کھنڈوا مولانا سلامت اللہ صاحب ناظرین خیر العلوم کھنڈوا مولانا سلیم صاحب ندوی گنوری حافظ جاوی صاحب شیرپور ڈاکٹر عبدالباس صوفی خانقہ یاقوبی الدولیہ اور اطراف اکناف کے علماء و ایمہ بھی کثیر تعداد میں شریک رہے ہمارے وارلیوز لائیو اور سبتائی ہندی ندوی ٹائمز کے ریپورٹر حافظ جاویر اشاعتی نے مفتی عمرین سے ملاقات بھی کی اور ان کے مشن کے تعلق سے جانکاری بھی لی جو دنیا سے محبت کرے گا مال کے سلسلے میں بے احتیاط ہو جائے گا حلال حرام کا فرق ہو بیٹھے گا جب دنیا کی چاہت بڑھ جائے گی تو انسان کے یہ حال ہوگا آج دیکھ دیجئے لوگ جوے کا کاروبار کرتے ہیں اس کی میں حاصل کرتے ہیں ان سے کہا جائیں کہ جناب یہ حرام ہے جوا ہے تو آج کل تو مسئیبت یہ بھی ہے نا کہ ہم لوگ دس بارہ سال مدرسے میں پڑھ کر بھی صحیح مفتی نہیں بن پاتے ہیں اور عام مسلمان جو ہے وہ علوم چلاتے چلاتے مفتی آزم بن جاتے ہیں ہے مقادم مگر فتوے دے گا علوم چلائے گا اور فتوے دا ہوئے گا نہیں مولی صاحب آپ کو نہیں سمجھتا ہاں تم ہی تو جب اقل بٹھ رہی تھی تو ہم لوگ تو سب چھننی لے کر گئے تھے اور تم جو ہے وہ دیکھ لے کے گئے تھے مسئیبت یہ ہوئی کہ دیکھ کا پیدہ ہی نہیں تھا عجیب حالیں اسکیموں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسکیمیں حرام ہیں جوا ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں حضرت وہ ایسے نہیں ایسے ہیں تو بھائی صاحب جتنی سنت ہم لوگوں کے پاس ہے پھر ہم لوگ کھاڑ کے فیک دیتے ہیں آپ ہی جو ہے دارال افتا بھی سبا لیجئے دارال قضا بھی سبا لیجئے شیطان غلط راستے بتاتا ہے اور ہم شیطان کے کہے بے عمل کرتے ہیں شیطان غلط وساویس پیدا کرتا ہے کہ یہ تو جائز ہونا چاہیے اور ہم سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے شیطان درہ درہ سے انسان کو وہ غلطہ ہے اور حرام کو حلال کرنے کے راستے بتاتے ہیں جائز ناجائز کو جائز کرنے کی راہیں دکھاتے ہیں بیچارے ایک پولیس آپ تھے ایک دن خوب بھوک کی حالت پہ گھر لوٹ کے آئے بی بی سے پوچھے کیا پکا ہے بی بی کہنے لگی کہ ہم لوگوں کے لیے تو مرغی ہے آپ کے لیے ڈال ہے مولی صاحب کہنے لگی یہ اُلٹی گھنگا کب سے بہنے لگی ہے مرغی تمہارے لوگوں کے لیے اور ڈال میرے لیے مرغی پر تو انٹرنیشنل حقوق مولویوں کے ہیں اس لیے کہ مرغی کے شروع میں بھی میم ہے اور مولوی کے شروع میں بھی میم ہے اس لیے شجرہ نصر کی بکل ملا ہوا ہے تو غلطی سے کسی دلی میں مولوی داخل ہو جاتا ہے تو مرغیاں اپنے سہاک کے سلامت رہنے کی دعا ماملے لکھتی ہیں ایدھر یہ تشریف لائے ہیں ہمارے سردائج ضرور زباہ ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ اُلٹی کھگا کب سے آپ بہا رہیں بہا رہی ہیں تو کہنے لگی کہ اصل بات یہ مرغی اپنی نہیں ہے وہ ہمارے چھوٹے بچے میں پڑوز کی مرغی آگئی تکھر کے سہن میں تو اس کو ایک پتھر چلا کے مار دیا وہ سیرہ جا کے اس کے سر سے لگ گیا اور وہ گر کے تڑپتے لگ یہ بھی تو تھی مولوی کی بی بی تو اس نے بھی سوچا کہ یہ مر جائے گی حرام ہو جائے گی نہ ہمارے کام کے نہ پڑوسیوں کے کام کی تو اس لئے اس کو میں نے زباہ کرنی ہوں اور اگر زباہ کر کے پڑوسیوں کو دے دیتی تو جنگ چھڑ جاتی تو لڑائی سے بچنے کے لئے میں نے چھوٹ چاپ اس کو خریبیں پکا دی مولوی کی بی بی ہونے کا بھی فائدہ دیکھی تو اب چونکہ وہ پڑوسی کی مرخی ہے اس لئے آپ کے لئے تو درست نہیں ہے آپ لوگ کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے اس لئے آپ آج ڈال کھا لیتی ہیں مرخی مولی صاحب نے دیکھا کہ یا اللہ یہ تو بڑی مشکل ہو گئے مولوی کا شیطان بھی تو مولوی ہوتا ہے نا اس نے کان میں ان کے ایک وظیفہ پڑھ کے پھوکا یہ بی بی سے کہنے لگے کہ ہاں ٹھیک ہے مرخی پڑوسی کی تھی مگر مسالہ تو اپنے گھر کا ہے تو اس لئے گوش گوش تم لوگ کھانے نا مگر شوربہ تو کم سے کم ہم کو میرے تو بی بی نے کہا کہ ٹھیک ہے اب وہ لے کر آئی ہائنٹی جس میں سالن بنا تھا اور اس میں سے وہ شوربہ ان کی پلیٹ میں ڈالنے لگی تو اب جب شوربہ ادھر آنے لگا نہر سلسبیل بہر رہی تھی تو اس میں کچھ چٹانے بھی خسک کے آنے لگی تو جب ذرا بوٹیوں نے ان کی پلیٹ کا رخ کیا تو بی بی نے اس کو چمچے سے پیچھے کر لیا تو اب مولی صاحب نے دیکھا کہ اچھی بلی نعمتیں چلی آ رہی تھی اور یہ بیچ میں رکاوٹ ہو گئے تو کہنے لگے ارے اللہ کی بندی جو خود سے آ رہی ہیں اس کو آنے دو جو خود سے آ رہی ہیں ان کو آنے دو بی 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 بھی تو انہی کی بی بی تھی سمجھ گئی کہ ان کی نیت از اول تاخل خرام ہو چکی ہے تو اس نے پوری ہانڈی ان کے اس پر پلٹ دی اور کہنے لگی کہ مولی صاحب جب کھانے ہی ہیں تو سریپے سے کھا لیجئے اس لیے کہ مرغی بھی خود ہی سے آئی تھی ہم بلانے نہیں گئے تھے اللہ حول والا خوبتہ اللہ بینہ موسیقی موسیقی